ہلو نمستے یاد آپ ستشکال میں ہوں کرن and welcome to my channel کرنس recipes delicious home cooking تو دیوی اور سجنو ان سے ملیے یہ ایک بہت ہی ریئر سبزی ہے جو مانسون کے دنوں میں پائی جاتی ہے روپ ایک ہے اس کے لیکن نام انیک کہیں پہ اسے پٹروہ کہتے ہیں کہیں پہ اسے فٹکا کہتے ہیں فٹکا اس لیے کیونکہ اگر آپ اس کو یوں دبائیں گے تو یہ دیکھئے یہ ٹوڑ جاتا ہے فوڑ جاتا ہے اس لیے اس کو فٹکا کہتے ہیں کئی پہ اسے پٹو کہتے ہیں کچھ جگہوں پہ اسے سفڑا بھی کہا جاتا ہے لیکن جو سب سے فیمس نام ہے اس کا وہ ہے روگڑا مشرووم یا اسے گول مشرووم بھی کہتے ہیں یہ مشرووم موسٹلی مانسون کے دنوں میں جب بارش ہوتی ہے تب پائے جاتا ہے اور جھارکھنڈ پڑیسا چھتیزگڑ اور ویس بینگول کے کچھ پارٹ میں پائے جاتا ہے یہ بہت ہی نیوٹریشوس ہوتا ہے اس میں ہائی پروٹین کی ماترہ ہوتی ہے کیلشیم پوٹیشیم بھی پائے جاتا ہے اور ایمیونیٹی بڑھانے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اور یہ بہت ریئر سبزی ہے اور اس کا ٹیسٹ بلکل مٹن جیسا ہوتا ہے تو جو اس کو بہت سے لوگ ویجیٹیرین میٹ بھی کہتے ہیں تو آج ہم اسی کے سبزی بنائیں گے اس کا جو یہ کلر آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں مٹی لگی ہوئی یہ ساری مٹی ہے تو اس کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس کو دھونا ہے تو اس کو اچھے سے دھونا جار ہوئی ہے کیونکہ اس میں مٹی لگی ہوتی ہے کیونکہ یہ زمین کے نیچے پائے جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کر رہا ہے ایک ایک ایسی چھلنے لینی ہے اس میں اس کو ڈال دیں گے اور رننگ ٹیپ وارٹر کے نیچے اس کو رکھیں گا اور اس طریقے سے اچھے سے رگڑ رگڑ کے دھوئیں گے جس سے کہ یہ پوری مٹی اچھے سے نکل جائے اس کو دھونے کا ایک اور ٹرک بتاتا ہوں سخہ آٹا لیں سخے آٹے کو اچھے سے چھڑک دیں پورا کوٹ کر دیں اور اس کے بعد اس کو رگڑ کر کے دھو دیں تو اسے بھی جو مٹی ہے وہ ساری نکل آئے گی یہ دو طریقے کے ہوتے ہیں کچھ سفید ہوں گے کچھ بلاک کلر کے ہوں گے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو بلاک ہے وہ بھی کھائے جاتا ہے وہ بھی صحیح ہے وہ بھی ہلدی ہے اور جو سفید والا ہے وہ تو ہی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے کے سفید ہوں گے اور کچھ یوں بلاک بھی ہوں گے اندر سے اور یہ دونوں کھانے میں اتنی ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں ابھی کڑھائی میں تھوڑا سا تیل ڈال کے اس کو گرم کرتے ہیں تیل کے گرم ہوتے ہی اس میں ڈالیں گے یہ چکری پھول یا سٹار انیس بھی کہتے ہیں اس کو جیرا اور دو تیج پتے جیسے یہ جیرا چٹک جائے اس میں ڈال دیں گے پیاز دو سے تین میڈیم سائز کے پیاز اس میں نے لیا ہے یہاں پہ ابھی پیاز کو براؤن ہونے تک بھونڈا ہے اس پوری رسیپی میں جو دو چیزیں ہیں جس میں آپ کو تھوڑا سا پیشنس رکھنا پڑے گا تھوڑی سی محنت کرنی ہے ایک جو ہمارا روڑا مشروب ہے اس کو دھونا اس کو دھونے میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑ تک بہت جیدہ مٹی ہوتی ہے لگی ہوئی اس میں دوسرا پیاز کو بھونڈا پیشنس کے ساتھ پیاز کو براؤن کریں گے اس میں جللی بازی نہ کریں پیاز اتنا اچھا بھونے گا سبجی کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا ہے گا اس لئے آرام سے اس کو لگاتا چلاتے ہوئے پیاز کو بھونڈتے رہیں جب یہ پیاز لائٹ براؤن ہونے لگ جائے اس اس ٹیز تک آ جائے تو اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ یہ فرش ادرک لیسن کو میں نے امام دستے میں کرش کر دیا ہے اب جو پیاز بھونے گے ہم تو پیاز کے ساتھ ساتھ یہ ادرک لسن بھی بھون جائیں گے تھوڑا سا بھی اور پیاز کو براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں پیاز بھون چکے ہیں یہ شیڑ دھیان سے دیکھیں بس اس شیڑ تک آپ کو بھوننا ہے ملکل براؤن کر لینا ہے دارک براؤن پیاز کو اب اس چکری فول کو باہر کر دیں گے کیونکہ اس کا کام ہو گیا ہے اس نے اپنا فلیور تیل میں چھوڑ دیا ہے تو جب یہ پیاز پوری طریقے سے براؤن ہو جائے تو اس میں ڈال دیں گے اپنا گول مشرووم اب اس کو دو سے تین منٹ تک یوں کھولا ہی بھونیں گے میڈیوم فلیم پہ دو سے تین منٹ تک یوں بھوننے کے بعد اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اس کو ملا دیں گے گیاس کو کریں گے لو فلیم پہ اس کو ڈھک دیں گے اب تین سے چار منٹ تک چھوڑ دیں گے ابھی کیا ہے کہ یہ مشرووم جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑے گا سابود جیرہ دو بھاگ دھنیا ایک بھاگ جیرہ آدھا بھاگ سونٹ ایک بھاگ کالی مرچ ایک تیج پتہ ڈالچینی چار سے پانچ لونگ چار چھوٹی الائچی دو بڑی الائچی دو سوکھی لال مرچ تھوڑی سی جاویتری لو فلیم پہ ان کو اچھے سے بھون لینا ہے تب تک بھونیں گے جب تک کہ اس میں سے اچھے سے خوشبو نہ آنے لگ جائے تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اس میں ڈالیں گے یہ ہے دھیان سے دیکھیں یہ ہے تگڑ کا فول یا پتھر کا فول کہتا ہے یہ بہت اچھا فلیور دیتا ہے اس کو خوشبو آنے تک لو فلم پہ بھوننا ہے لگاتا چلاتے ہوئے مسالوں سے اچھے سے خوشبو آنے لگ گئی ہے ابھی گیس کو کر دیں گے بند اور اس کو تراند دوسر بطن میں ٹرانسفر کر لیں گے پین میں نہ چھوڑیں نہیں تو یہ اپنی ہیٹ میں پکتے رہیں گے اور جل سکتے ہیں مسالے اور اس کے بعد اس کو پیس لیں گے اگر آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی ہے تو اس کا شورٹ کر تریقہ یہ ہے کہ اس ریسپی میں آپ میٹ مسالہ جو بجائے نہ ملتا اس کا یوز کر سکتے ہیں میٹ مسالے کا میٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا میٹ مسالے میں یہ سارے مسالے پڑے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ خود سے بنایں گے تو جیادہ اچھا flavor آئے گا ابھی گیس کو بند کر کے اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پیس کر کے اس کا پاورڑا گنا لیں گے یہ دیکھئے مشروب نے پانی چھوڑ دیا ہے اور یہ اسی پانی میں گلنا شروع ہو گیا ہے ابھی اس میں ڈالیں گے حلدی جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا وہ لگ بگ دو چمچ ایک ٹماٹر جس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اس کو بھی بھوننا ہے مسالے ہمارے پہلے سے بھونے ہوئے تھا صرف حلدی کا کچھاپن نکالنا ہے اس کو واپس سے ڈھکتے ہیں اور دو منٹ تک چھوڑ دیتے ہیں دو منٹ بعد ڈھک کرنا ڈھک کرنا ڈھا لیں گے پیوٹیفل یہ دیکھئے ٹماٹر گل گئے ہیں ابھی اس میں ڈالیں گے دو ٹماٹر کی پیوری یہ فرش ٹماٹر کی پیوری بنائی ہوئی ہے یہاں پہ ایک ٹماٹر میں نے کٹ کر کے ڈالا تھا اور دو ٹماٹر کی پیوری ڈالی ہے ایسا کوئی ضعوری نہیں ہے اب چاہے تو صرف پیوری میں بھی بنا سکتے ہیں کٹے ہوئے ٹماٹر ڈالنے کا پرپس یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹماٹر کی بائٹ آنی چاہیے ساتھ ہی اس میں جائے گی رنگ والی لال مرچ ابھی اس کی بھونائی ہوگی دو سے تین منٹ تک تاکہ ٹماٹر بھی اچھے سے پک جائے بھون جائے اور ٹماٹر سے تیل نکلنے لگ جائے ایک بار جب یہ مشروع مچھے سے بھون جائے مسالوں میں کوٹ ہو جائے مسالے بھون گئے ٹماٹر بھی گل گئے تب اس میں ڈال دیں گے پانی کیونکہ ابھی مشروع گلے نہیں ہیں تھوڑا اور پانی واپس سے اس کو ڈھکیں گے اور اس کو دس منٹ تک پکائیں گے تاکہ مشروع مچھے سے گل جائیں سبجی کو گلنے میں دس سے پندہ منٹ لگ سکتے ہیں ڈپنڈ کرتا ہے آپ کے گیس کی چولی کی سائز پہ اور آپ کی کڑائی کی سائز پہ اور لاسٹ میں فنش کریں گے ہرے دنیا کے ساتھ چلی پلیٹ کرتے ہیں اب بتائیے ہے نہ یہ بلکل ہی یونیک ریسپی پھر انتظار کس بات کا فٹا پر جائیے بنائیے خود بھی کھائیے اور اوروں کو بھی کھلائیے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی یہ سبزی پسند آئے گی اس بات کی گارنٹی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اور یہ شاندار ریسپی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے اس لئے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر ضرور کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں جس سے میری ایسی ہی شاندار اور یونیک ریسپی کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے جلد ہی ملتا ہوں ایک اور نئی اور یونیک ریسپی کے ساتھ جاہند